اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایرے کے اندر گلاس کا مٹیریل کر سکتے ہیں پیسیفکلی کلیر گلاس ٹیمٹڈ گلاس اور ریڈین گلاس ان تینوں کو کس طرح کیسے کرتے ہیں سب یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سین یہاں پر کریٹ کیا ہوا ہے جس میں ٹینگولر ایلیمنٹ جس پہ میں گلاس کا مٹیریل لگاؤں گا وہ میں نے ڈرو کیا ہوا ہے ساتھ میں میں نے گولف کی بال رکھی ہوئی ہے اور اب بھی ہم چلتے ہیں ویرے ایسٹ ایٹیٹر کی طرف اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ ایک کریٹ ایسٹ پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد یہ مٹیریلز والے سیکشن پہ آؤں گا اور یہاں سے میں ایک جنیرک مٹیریل کریٹ کر دیتا ہوں اب یہاں سے میں رائٹ کلک کروں گا اس پہ اور یہاں پہ ہوگا اپلائے ٹو سیلیکشن اس پہ میں نے جیسے کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی چینج ہو گیا اور میرے پاس یہاں پہ بھی مٹیریل چینج ہو گیا ہے اب چلتے ہیں ہمارے گلاس کی طرف تو یہ ڈیفیوز کا ایلیمنٹ میں ویسے ہی اس کو بلیک کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے آگے جو کلر کی دیفرنسی ایشن ہے وہ ایزی ہو جائے تو جیسے کہ گلاس میجرلی دو پروپرٹیز کی وجہ سے بہت جانا جاتا ہے ریفلیکشن اور ریفلیکشن لہذا ریفلیکشن پہلے اس کو ڈیل کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ریفلیکشن کا کلر ہے اور اب یہ بلیک ہے تو اگر میں اس کو سلائیڈ کر کے وائٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ ریفلیکشن یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو کلیرلی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے وہ تھوڑا سا میٹ ہوتا آجاتا ہے اور جیسے جیسے آپ کم کرتے جائیں گے وہ ریفلیکشن کم ہوتی جائے گی but for the sake of this video ہم اس کو ون ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد نیچے ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے فرینزل یہ جس اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے جس باکس کو چیک یا انچیک کرنا ہوتا ہے جیسے ہم اس کو انچیک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکنگ جو میرر ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ آجاتا ہے تو آپ میرر بھی اسی طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں کہ ریفلیکشن دی اور اس کو وائٹ کیا یہ والی ویلیو ون رہنے دی اور یہ جو فرینزل والا جو باکس ہے اس کو انچیک کر دیا but یہاں پر فیلحال ہم اس کو واپس چیک کر دیتے ہیں اب اس کے بعد جو اگلا سیکشن ہے ریفریکشن کا یہ گلاس کی دوسری پروپرٹی ہے اور یہاں پر جو پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے ریفریکشن کلر یہاں پر بھی میں اس سلائڈر کو جونسا ہے نا رائٹ سائٹ پر سلائٹ کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیر گلاس یعنی کہ ریفریکشن جونسی ہے وہ کلیر ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بلکل کلیر گلاس بننے لگا ہے اب چونکہ یہ زیادہ ٹائم لے گا تو لہٰذا اتنا ہم ویٹر نہیں کر سکتے ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اس کو تھوڑا سا گری کر دیتے ہیں اب جیسے ہی ہم اس کو تھوڑا گری کرتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جی یہ گلاس جونسا ہے یہ کریئٹ ہو رہا ہے اب یہ تو ہو گیا کلیر گلاس اگر آپ نے اس کو کمپلیٹلی فروسٹ کرنا ہے یعنی کہ فروسٹڈ گلاس بلانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی یہ ریفریکشن جو گلوسی نس ہے اس کو آپ اس ویلیو کو کم کر دیں جیسے ہی آپ اس ویلیو کو کم کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فروسٹڈ گلاس بن گیا ہے اس میں آپ مزید بھی یہ کم کر سکتے ہیں کہ آپ جو فروسٹنگ کا جو ڈیزائن ہے وہ فروسٹنگ پیپر وغیرہ میں آپ کر دیں اور اسے ساپ سے گلاس کلیر بھی ہو جائے گا کچھ سیکشن اور ایس پر ڈیزائن کچھ فروسٹڈ بھی ہو جائے گا اس کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بھی کی ہے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے بھی دیتا ہوں آپ وہ ویڈیو لازمی فالو کر لی جائے گا اگر آپ کو فروسٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی آتا ہوں لیکن یہاں پر فی الحال میں واپس اس کو ون کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے پاس جو گلاس ہے وہ کلیر ہو جائے تو ہمارا جو پہلا سیکشن ہے گلاس کلیر گلاس بنانے کا وہ کور ہو گیا دوسرا ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ٹینٹ گلاس بنانے کا اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں جو میرے پاس یہی ریفریکشن کے سیکشن میں یہ جو فوق کلر ہے میں اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر لیٹسے میں اس کو یلو کر دیتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یلو ہو گیا ہوا ہوگا اور مزید آپ اس کو کلر یہاں سے بھی آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں یہاں سے صرف آپ کو کلر چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا جو بھی آپ اپلائے کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے نیچے ایک ڈیپٹ کی ویلیو ہے اگر یہ میں کم کر دوں یہ میں کم کرتا جاؤں تو یہ ویلیو جو ان سے وہ آٹومیٹکلی چینج ہوتی رہے گی یہاں پہ کلر بھی گلاس کا ہمارا یہاں پہ کلر بھی ہمارا گلاس کا چینج ہوتا جائے گا اور اگر میں اس کو بڑھاتا جاؤں تو یہ گلاس جو ان سے یہ کلیر ہوتا جائے گا اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا جائے گا جبکہ جو ٹنٹ کی ویلیو ہے وہ کم ہوتی جائے گا تو لہٰذا جہاں بھی آپ نے جس طریقے سے بھی آپ نے کرنا ہے وہ اس ویلیو کو آپ رکھ کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور جو ڈیفرنٹ کلرز بھی آپ بنانا چاہیں وہ آپ یہاں سے ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ کر کے آپ جو بھی پلے کرنا چاہیں گرین ریڈ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے گریڈینٹ گلاس بنانے کا اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس کو واپس میں کر دیتا ہوں وائٹ تاکہ کنفیوجن کوئی نہ رہے اور اس کو واپس وان کر دیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو فوق کلر ہے اس کے ساتھ یہ جو ٹیکسٹر سلوٹ ہے اس پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں گریڈینٹ اپلائے کر دوں گا تو آپ کو یہاں پہ ویرے جو فریم بفر ہے یہاں پہ نظر تو آ رہا ہے کہ لائنز بن گئی ہیں گریڈینٹ بن گیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا اس کو ابھی ہم سالف کرتے ہیں فی الحال ہم کیا کرتے ہیں کہ جو یہ ورٹیکل لائنز ہیں ٹیک ہے اس کو اگر ہورزنٹل کرنی ہوئی تو یہاں سے صرف ٹائپ چینج کر دیں اور اس کے بعد بیک آئیں اور لیکن یہ جو لائنز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی گریڈینٹ ہو یہاں پر لائک بلیک سے یہ فل فوروڈ جو بھی ہے نا وائٹ ہوتا ہوا نظر آئے مجھے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں یہ بائنڈنگ پہ جاؤں گا بائنڈنگ کے سیکشن میں نیچے یہ ٹیکچر موڈ ہے اس کو آٹو موڈ کی بجائے ٹیکچر ہیلپر پہ کلیر کر دوں گا تو اب یہ کافی حد تک مجھے وہ گریڈینٹ جو ہنسا وہ نظر آنے لگ پڑا لیکن یہ ابھی بھی ٹھیک نظر نئی آرہا اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے جو سکیچ اپ میں آ کر جو میرے پاس یہاں پر گلاس کا ایلیمنٹ مٹیریل جس پہ لگا ہوا ہے میں نے اس پہ رائٹ کلک کر کے یہ جو ہمارے پاس ویرے کے یو وی ٹولز ہیں اس میں پرائی پلینر پروجیکشن ہے فٹ کو میں نے کلک کر دینا ہے اب میں جیسے ہی کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس گریڈینٹ میں وہ اپلائے ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں اسی فوق کلر پہ آتا ہوں اور یہاں سے یہ جو کلر باکس ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس جو گریڈینٹ ہے وہ دیکھیں ریڈ سے وائٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے جو ویلیوز ہیں یہ بھی آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ جو یہاں بیس میں جو کلر ہے وہ کافی سالیڈ ہوتا جا رہا ہے جو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہاں سے آپ اپنے حساب سے ویلیو کو پلے کر کے آپ اس میں کر سکتے ہیں on the other hand اگر آپ یہاں پر یہ جو depth ہے اس کی اگر یہ کم یا زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو help out ہو جاتا ہے کہ جو color کا جو گریڈینٹ ہے وہ سالیڈ کلر اور کلیر کا جو portion ہے وہ کس طریقے سے fade out ہو رہا ہے کتنے portion میں fade out ہو رہا ہے وہ یہاں سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں let's say میں یہاں پہ value کو پانچ کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر red نظر آ رہا ہے پھر یہ کافی زیادہ portion جو ہاں سے fade ہو رہا ہے اور یہاں پر آکے almost یہ بالکل white ہو جاتا ہے but on the other hand اگر میں اس کو 0.7 کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے پاس جو solid color کا portion ہے وہ کافی زیادہ ہے اور پھر یہ gradient آستہ آستہ اور پھر at the end وہ ہی میرے پاس آ رہا ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ color میں کتنا portion کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اگر آپ نے color واپس change کرنا ہے تو آپ یہاں پر آ کر واپس جو بھی آپ نے different colors دینے ہیں وہ آپ color دے دیں اور gradient اس طریقے سے آپ create کر سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے gradient دینا ہے but وہ white اور کسی color کے درمیان نہیں but two colors کے درمیان میں میں نے دینا تو اس کو کس طریقے سے ہم حل کریں گے تو اس کے لئے میں اس window کا واپس close کرتا ہوں اس کو واپس close کرتا ہوں میرے پاس سمجھ لے base میں یہی دو آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو reflection color ہے اس کو white کی بجائے میں کوئی بھی color دے دیتا ہوں اور یہاں سے جو میں value ہے وہ میں بڑھا دیتا ہوں یہ یہاں سے تو آپ اپنا جو differentiation ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کامیا زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی تھوڑا اس کو play کر سکتے ہیں بٹ یہ again وہ frosting میں آپ کو لے جائے گا تو بہتر یہ کہ آپ fog color میں یہ depth کے درمیان اور جو یہاں پر position ہے اس کے درمیان آپ یہاں پر رہ کے اس کے ساتھ play کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر دیکھتے ہو کہ آپ کو کتنا section اپنے حساب سے چاہیے اور کتنا جو section ہے وہ clear چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ play کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان تین topics یا ان تین section سے related کچھ اور بھی چیز clear نہیں ہو رہی تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں try کروں گا کہ آگے کی ویڈیوز میں اس کا answer کر دوں اور نہیں تو پھر comment میں ہی میں کچھ چیز کو clear کروں گا آج کے لیے اتنا ہی آگے کے لیے دیکھتے رہیے thank you